پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے رکھنوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام تصویر کائنات میں رنگ اور میں ہوں ڈاکٹر کامل کیسر ناظرین کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں نیمتیں دی ہوتی ہیں اور ہمارے اردگیت بے شمار طریقے سے وہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی اور ان کی قدر و قیمت کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ ہم سے چھن جائیں یا کسی وجہ سے ان میں کوئی کمی آ جائے اسی طرح کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہا تھا راستے میں ایک جگہ ان کو کچھ فاصلہ تیہ کرنا تھا جو کہ کشتی میں تھا وہ غلام آج تک کبھی کشتی پہ سوار نہیں ہوا تھا جیسے ہی سب لوگ اس کشتی میں بیٹھے تو اس غلام نے وویلہ مچانا شروع کر دیا اتنا گھبرایا چیخے چلائے سب پریشان سب اس کو چپ کرائیں سب اس کو تسلی دیں کہ دیکھو اتنی اچھی طرح سے ہم اس کشتی میں جا رہے ہیں آسمان دیکھو پانی دیکھو موسم دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو لیکن وہ کسی طور پر چپ نہیں ہو پا رہا تھا اسی کشتی میں ایک بہت اکلمند انسان بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کر آتا ہوں بادشاہ نے اجازت دے دی اس اکلمند انسان نے دو لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا اس کو پانی میں ڈپکی لگوا دو اور کشتی میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے پانی میں اس کو ڈپکی لگوائی اب جب ملازم وہ باہر نکلا تو بلکل خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا بادشاہ نے اس اکلمند انسان کو اپنے پاس بلا کے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے تم نے اس کو کیسے چپ کروایا تو اس نے کہا دراصل بادشاہ سلامت جب اس نے دو گوتے لگائے نا تو اس کو ڈر بیٹھ گیا کہ میں پانی میں اگر چلا گیا تو کیا ہوگا لیکن جب اس کو باہر نکالا گیا تو اس کو احساس ہوا کہ یہ جو کشتی چل رہی ہے اور اس میں میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو اس کو وہاں سے بچنے کا بھی احساس ہوا اور اس نعمت کا شکر بھی اس کے اندر آیا اگر ہم بھی اسی فارمولے کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھیں اور ہر وقت جب ہمیں لگے کہ ہمارے اندر سے کوئی چیخ پکار کی آواز نکل رہی ہے ہم کسی بات پہ رونا چاہ رہے ہیں ہم کسی بات پہ شکوا شکایت اپنے مو پہ لانا چاہ رہے ہیں تو روکیں اپنے آپ کو اور تھوڑی دیر کے لیے ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں دی ہوئی ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور اپنے مہمانوں کی طرف سب سے پہلے ہماری ملاقات ہوگی بیلا خان کے ساتھ جو ہمیں سوشل ایشیوز جو ہمارے اردگرد ہیں ہمارے گھروں میں ہیں اس کے بارے میں ہمیں ان کے حل بتائیں گی پھر طبع نبوی جس میں ڈاکٹر زکیہ حاشمی سے ہماری ملاقات ہوتی ہیں اور وہ ایک ماہرانہ طور پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنے صحت کے اصول کس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کر سکتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کچھ ماہوں سے ان کے بچوں سے اور دیکھتے ہیں کہ تربیت کے لیے کن نکات کو ہم نے اپنی زندگی میں خاص طور پر مد نظر رکھنا ہے اور پھر آخر میں ہماری ملاقات ہوتی ہے مصفہ خالد کے ساتھ ہماری کچن سیگمنٹ میں صحت مند کھانا اور اس پر بات ملاقات کا وقت ہے میسیس بیلا خان سے اسلامیک آنلائن یونیورسٹی میں شعبہ سائیکالوجی سے وابستہ ہیں سیٹیفائیڈ لائف کوچ ہیں اور بہت سے نفسیاتی مسائل میں لوگوں کی مددگار ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بیلا ایک اور مسئلہ اور مسئلہ ہے صفیہ بہن کا وہ کہتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ الہشتی جس معاملے میں ہوں وہ ہے وقت وقت کی مجھے قدر بھی ہے وقت کا مجھے احساس بھی ہے لیکن کوئی بھی کام میرا وقت کے مطابق نہیں ہوتا جتنی بھی میں پلیننگ کرتی ہوں لگتا ہے کہ وقت آگے بھاگا جا رہا ہے اور میرے کام بکھرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں پورے دن میں جتنے کام بھی سوچے ہوتے ہیں سب کرنی ہی پاتی نہ شوہر خوش نہ بچے خوش اور بہت سے معاملات میرے الجے ہی رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے جب میں فوکس نہیں کر پاتی تو کیا ہوتا ہے کہ میں ملٹی ٹاسکنگ شروع کرتی ہوں جب میں بہت سے کام اکٹھے کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ جو پھیلاؤ ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو ایسی بہن کو آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھیں دو ایسپیکٹ سے ملٹی ٹائم مینجمنٹ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم زیادہ ہو رہے ہیں کن کن چیزوں میں جس کو ہم ٹائم ٹیوز بھی کہتے ہیں وہ چور جو آپ کا ٹائم چورا کے لے جاتے ہیں یہ وہ چور ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا جو ہم نظر نہیں آتا اور جس کو ہم جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں بہت جسٹیفائی ہم کہتے ہیں کیا کروں اب میں تھک گئی تھی ریلیکس کر یا کیا کروں فلان کی وجہ سے ایسے ہو گیا یا فون پہ کیا کروں اس کو وہی سٹوری میں نے روز بھی تو سنانی تھی بلکل اور دوسری ایس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹائم نکال کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنے ٹائم ٹھیس خود ہی ایدنٹیفائی کریں مثال کے طور پر لیکن ہم تو ایدنٹیفائی نہیں کرتے ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں جسٹیفائی اور اپنے لئے کچھ ٹائم کچھ می ٹائم کچھ کنسٹرکٹیف کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو خود فائند آؤٹ کرنا پڑے گا کہ ٹائم کہاں زائے ہو رہے ہیں مثال کہ ہم فیس بک پہ آدھے گھنٹی کے لئے بیٹھے تین گھنٹے بعد اٹھتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں ہم تو پتہ بھی نہیں چلتا پتہ بھی نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے یہ واتس اپ پہ یا پھر ہم آئے پہ گیجٹس اپس اتنی ہیں بچے کھلتے رہتے ہیں پتہ نہیں یا یہ کہ آپ نے دن میں بیٹھیں ہیں آپ نے کہا کہ اچھا بچوں کو سکول بھیجائے اور آپ نے کہا کہ میں بیٹھ کے فون پہ کسی اپنی بہن سے یا کسی جاننے والی سے بات کر لوں اب وہ اور 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 کرتے کرتے ایکچھل جو ہوت دسکشن شروع ہوتی ہے وہ کم اس کم آدے گھنٹے بعد ہوتی ہے بلکل تو یہ آپ نے اپنے لئے خود خود ایدنٹیفائی کریں کوئی اور مندھا ایدنٹیفائی کریں آپ کو دے نہیں سکتا اگر کوئی کرد بھی دے تو شاید برا ہی لگے تو آپ نے اپنے لئے خود ایدنٹیفائی کریں کہ میں نے کہاں کیسے ایدنٹیفائی کریں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کیا لکھیں نہیں لکھیں لکھیں سوچیں لکھیں ایک دن آپ بیٹھ کے یہ انیلائز کریں اللہ تعالیٰ نے مجھے 24 گھنٹے دیئے تو وہ کہاں گئے ہم لوگ کبھی کبھی یہ بھی exercise کراتے ہیں کہ دن کو ڈبوں میں تقسیم کر لیں اور ہر گھنٹے کا صرف ایک دن یہ exercise کریں ہر گھنٹے کا حساب لکھیں کہ اچھا ایک گھنٹے میں میں یہ کیا تو آپ کو دیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ time نکل جائے گا بلکل سبا ہم لوگ بلکل common excuse ہے کہ time نہیں ملتا time نہیں ملتا تو وہ time جاتا کہا ہے ٹھیک ہے یا کوئی بندہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں بچے بھی پال رہے گھر بھی چلا رہے extra curricular activities پڑھ بھی رہے پڑھا بھی رہے تو ہم اس time کاس جاتے ہیں نہیں نہیں ہم اس کو کہتے ہیں ما شاء اللہ آپ تو بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں یا اس کو ہم کے sarcastic remark دے دیتے ہیں بلکل تو وہ دیکھیں اس میں اور آپ میں یہی فرق ہے کہ وہ اپنے time پر ایک عقل مندانہ ورنہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دیئے ہیں اور چوبیس گھنٹے آپ کو بھی دیئے ہیں وہی چوبیس گھنٹے ہیں نہ ہم کسی سے ادھار لے سکتے ہیں نہ کسی کو ادھار دے سکتے ہیں ہم اس کا صحیح استعمال کریں غلط استعمال کریں وہ تو بہتا چلا جائے گا وہ تو گزر جائے گا بلکل پھر دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں برکت والے time utilize کریں ٹھیک ہے فجر کے بعد ہم سو کے گزار دیتے ہیں مجھ سے ایک دفعہ کسی نے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ آپ اگر ایک چیز کوئی ایک چیز بتا دیں میں نے کہا شاید میں فجر کے بعد کیا آرز utilize کرتی ہوں وہ ایک بات شاید different ہو سکتی ہے کسی سے کیونکہ وہ برکت والا time ہوتا ہے آپ باقی دن میں چار گھنٹا ایک چیز کو prepare کرنے میں لگا دیں صبح و آدے گھنٹے میں ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے یہ تو اس پہ studies اور research بھی میں نے کہیں پڑھی تھی کہ اس کو positive time کہا جاتا ہے اس میں اگر آپ کچھ یاد کریں لکھیں کوئی بھی کام کریں یہ جلدی ہو جاتا ہے یہ یاد بھی آپ کو رہتا ہے بلکل اچھا لیکن ایک ہمارا مسئلہ کیا ہے فجر کے بعد بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تلاوت کرتے ہیں اور اگر خاص طور پر جیسے سکول جانے والے بچے ہیں نا اور اگر سردیوں کا موسم ہو گربیوں میں تو فجر جلدی ہوتی ہے پھر ہوتا ہے کچھ time تو سردیوں میں تو آپ دیکھیں فجر پڑھتے ہیں آپ تلاوت کرتے ہیں اپنے اذکار کرتے ہیں اور بچوں کو جگانے کا سکول جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور خواتین جوتی ہیں ظاہرا پھر وہ اس وقت کچھن میں لگ گئیں اپنے کاموں میں لگ گئیں اصل جو میں نے دیکھا ہے مسئلہ وہ کیا ہے کہ بچے سکول گئے اور خواتین فوراں جو ہے وہ بستروں کی طرف پوچھ کر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے وہی جو time آپ کی utilize کریں گے بچے سکول جاتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس کتنا رحمت کا time ہوتے ہیں وہ بھی no distraction time ہوتے ہیں آپ کو بچہ آ رہے ہیں تو یہ جو time ہوتے ہیں اس کا آپ utilize کریں ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی اگلے دن کی تیاری ایک دن پہلے شروع ہو جاتی ہے ایک دن پہلے کیسے شروع ہو جاتی ہے آپ ساری چیزیں یعنی کہ بچے کا ٹیفن ہے ویریفارم ہے وہ ساری چیزیں سب آپ کو stress بھی نہ ہو بچوں کو خیر و آفیت سے رخصت کریں کیونکہ آپ دیکھیں مجھے تو اپنے student life کیونکہ آپ دیکھیں کیا یاد ہے اور اسی کو میں ہر وقت سوچتی رہتی ہوں کہ اگلے دن پیپر ہوگا کتاب ہاتھ میں ہوگی اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ یاد کرنے اور اتنے چپٹر رہ گئے ہیں اور اس دن کو علماری یاد آئے گی جو امی تین مہینے سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا اس کی صفائی کر لو اس کی چیزیں سمیٹھ لو آج وہ اہم بن جائے گی کتاب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اٹھ کے جائے علماری کی صفائی شروع کر دیں گے اور میں سوچتی ہوں کہ یہ ٹریٹ ہمارے اندر کتنا زیادہ پایا جاتا ہے پتہ نہیں شیطان اور ہمارا نفس مل کے ہمیں ہمیشہ اس چیز کو اہم بنا دیتا ہے ہمارے لیے جو اس موقے پہ اہم تو تھی علماری کی صفائی اس موقے پہ نہیں تھی اہم یہ ہم کیسے ایڈنٹیفائ کریں دو چیزیں ہر وہ چیز جو ایمپورٹنٹ اور ارڈنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو ٹیکل کرتے ہیں ٹھیک ہے پرائیورٹی مینجمنٹ کا ایک اصول ہے کہ ایمپورٹنٹ بھی ہو اور ارڈنٹ بھی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ مطلب ڈیفرنٹ کورڈنٹس میں جلے جاتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ ہو لیکن ارڈنٹ نہ ہو یعنی کہ اگر ایک ہاؤس وائف ہے بچے نے نیپی گندی کر دی ہے وہ اس کے لئے کام ایمپورٹنٹ بھی ہے اور ارڈنٹ بھی ہے آپ کو جا کے اس کو ریشت اور غیرہ نہ ہو جائیں گے اس کو فوراں دیکھنا ہے یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کونسے کام ایسے ہیں جو فوراں کرنے والے ان کو کرنا ہے کونسے کام ایسے ہیں جو فوراں کرنے والے ہیں لیکن اگر ہم وقت سے پہلے اچھی طرح پلان کریں تو وہ زیادہ آسانی سے ہو جائیں گے اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے میں نے سوچا کہ بس آج یہ سارے کام ختم کرنے ہیں بہت ہر چیز کو میں نے ارگنائز کیا ہوا ہے ایک دم سے وہ میری کوئی بہن آگئی ہیں ہمسائی ہیں کزن ہیں انہوں نے کہا کہ آج تمہارے ہاتھ کی کافی پینے کو دل چاہ رہا تھا اور ساتھ کچھ پکوڑے شکوڑے بھی کھلاو اب آپ دیکھیں اب میں ان کو انکار کیسے کروں اگر میں نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گی اور وہ پھر بلکہ مجھے تو کہیں گی کہ اچھا تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ تم صلح رحمی چھوڑ دو اور اگر میں ان کو بٹھا کے وہ سارے کام کرنا شروع کرتی ہوں تو آج تو سارا وہ جتنے ٹارگٹ سیٹنگ کی تھی وہ گئی بہت سی خواتین کا ایسا مسئلہ ہے اس کا کیا حل ہے بلکل ہوتا ہے یہ سیناریو ہو سکتا ہے آپ نے بچے کو صلاح کے کام کیا بچہ جا گیا یہ سیناریو ہو سکتا ہے ایک تو بات یہ کہ اپنی جو پریوریٹی لسٹ پنایا ہے اس کو ذرا ریالسٹک رکھیں یہ مت سوچیں کہ ایک گھنٹ ہے تو میں دس کام کرلوں گی ایک گھنٹے میں آپ نے ایک سیٹن اماؤنٹ آف کام ہی ہوتا ہے جو آپ کر سکتا ہے نہیں نہیں وہ تو ہم نہیں رکھے ہیں میں نے مثلا تین کام رکھے ہیں لیکن چوتھا کام آنے ایکسپیکٹڈ آگیا اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میں ان کو اس وقت چائے بھی بنا کر دوں انٹرٹین بھی کروں اپنے کام چھوڑ کے جبکہ میرا کام بہت ہے میں جو میں نے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے آپ مطلب دیکھیں وہی باتیں کہ صلح رحمی بھی آپ نے کرنی ہے تو آپ ان کو چائے اور پکوڑا کھلا دیں اور مطلب تھوڑا سا باتوں باتوں میں پھر آپ احساس دلا دیں کہ پھر مجھے بھی اور کام بھی کرنے ان سے جو احسان کا طریقہ ہے وہ آپ تو you cannot let go of it ٹھیک ہے ان سے احسان کا معاملہ بہرحال اختیار کرنے آپ ان کو bluntly نہیں کہہ سکتے کیا میں یہ کر سکتے ہوں کہ ان کو کچھن میں ساتھ لے جاؤں کچھن میں ساتھ لے جاؤں ہم ملکے بناتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ اپنا کام کر لوں بلکل ملکے بناتے ہیں یا دیکھیں آپ ان کے سامنے دے اچھا دیکھیں یہ پروجیکٹ میں بناتے ہیں کہ ہم آج کافی نہیں پیں گے آج میں آپ کو صرف شربت پلا دوں گی اس لی کہ آج مجھے ضروری کام کرنے کل میں آپ کو بلاؤں گی بلکل کہسے اس لانگ از آپ کو پتے کہ وہ بران آمن ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتے ہوں کہ بچے کو سلایا بچے جا گیا تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ you plan and Allah also plan and Allah is the best planner کہ آپ نے plan کیا اور اللہ plan کرتا ہے لیکن اللہ تو بہترین planner تو اللہ ہی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے plans سے زیادہ بہتر آپ کو اللہ تعالی پلان کریں تو یہ situation to situation میری کرے گا اس کے حساب سے آپ جو بہتر decision لے سکتے ہیں احسن طریقے سے کہتے ہیں کہ صرف شربت پی لیتے ہیں یا باہر کے جوس پی لیتے ہیں اور آپ اپنا پروجیکت کھول ان کے سامنے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اتنا plan کیا ہوتا ہے اور باقی لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں باماقصد زندگی گزار رہے ہیں وہ تھوڑی سو ان کو space دے دیتے ہیں لیکن ہم جب لوگوں کی planning کے مطابق ہر use this activity میں اور کام میں پڑ جاتے ہیں تو کئی تفاہ ہمارا یہ تو بلکل مت کریں جو جہاں بلا رہے ہیں شادی ہے اگلی بات یہ پوچھنے لگی تھی ٹائم management میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ خود تو planning کر رہے ہیں لیکن آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں مثلا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پہ ہم وہاں پہنچ جائیں شادی کی مثال لے لیں کارڈ پہ آٹھ بجے اگر آپ آٹھ بجے جائیں گے تو دس بجے تک تو گھر والے ہی نہیں آئے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے تو ان چیزوں کو کیسے سکیں بہت سالی چیزوں میں میرے ساتھ بھی شروع میں بہت مسئلہ رہا کہ ایک تو یہ یہ کہ آپ نہ کرنا سیکھیں شادی شادیاں کونسی شریعت کے مطابق ہوتی ہیں تو آپ پولائٹلی ریفیوز کرنا سیکھیں کوئی جنوین ایکس کیوس ہے تو وہ بتا دیں یا تھوڑی دیر کے لئے جائیں اور اس کے بعد ہو جائیں بلکل پانچ گھنٹے بیٹھے رہے بلکل پانچ گھنٹے بیٹھے اگر آپ کو واقعی اپنے ٹائم کی قدر ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں سے بچا سکتا ہوں بلکل بچوں کے ساتھ یعنی کہ جیسے ہم ماؤں سے بار بار بات کرتے ہیں ہم اپنی بہنوں کو بتاتے ہیں کہ رول موڈلنگ بہت زیادہ جاتی ہے اب یہ ایک ایسی ماں کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے اس وقت جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ خود اپنے وقت کے لئے تنی پریشان ہے اس کے اثرات بچوں پر بھی تو جائیں گے بچے بھی انفوکس ہونا شروع ہو جائیں گے جب وہ ہوں گے تو آپ سوچیں اگلی نسل تک پھر یہ سلسلہ جائے گا تو ایسی ماں جو کہ کنسرنڈ ہے پریشان ہے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہ رہی ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی کیسے اس فوکس پہ لائے گی دیکھیں جب آپ خود وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو بچے سب کونشنسلی سکل لرن کرتے جائیں گے بچے بڑے سمارٹ ہوتے ہیں وہی چیز سیکھتے جائیں گے اچھا اب امی اس کام میں پروسن کے ساتھ بات کرنے میں یا جہے وہ واتس اپ پہ امی اگر ٹائم بچے ہمیشہ آپ کو چیلنج کریں گے آپ خود واتس اپ پہ بیٹھیں مجھے نہیں بیٹھیں بچوں کو کہتے ہیں آپ جو ان کو سکھانا چاہے ان کو پریکٹس کر کے دکھائیں تو جب وہ دیکھیں گے کہ ماں میری ٹائم ویش نہیں کری اس کا سارا ٹائم کسی پروڈکٹیف کام میں تو ضرور بچے بھی سیکھیں گے لیکن اگر بچوں نے دیکھا کہ اممہ تو سوپس دیکھنے میں لگی ہوئی ہے اممہ تو فیس بک میں لگی ہے لیبت سیشن چل رہا ہے لیبت سیشن چل رہا ہے یہ سب چیزیں وہ لرن کریں آپ کے لئے نقصان دے ہوگا آپ دیکھیں بزار جا کے آپ نے دس دکانے پھرے اور صرف سور پے کم کرنے کے لئے آپ نے اتنے فخر سے ایک سے پار گین دوسرے سے پار گین اور پھر آپ نے کہا میں نے اتنے پیسے بچا لی ہے ٹائم ویلیو بھی تو ہوتا ہے اس کا کوئی کونسپ نہیں ہے کوئی چیز کی ٹائم اور بزار جانے کے لئے آپ کو سپسیفکل یہ ضرور کہوں گی کہ آپ لسٹ بنا کے جائیں فوکسڈ وہ لسٹ اس کے سب ٹک مارک ہو گئے آپ واپس آ جائیں ہر چیز میں ملٹی ٹائسکنگ کر سکتے ہیں یا کچھ کام ہیں جن کو ملٹی ٹائسک کرنا چاہیے کچھ کام ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے دو کٹگری ہوتی ایک تو ہوتی ہے جس میں آپ کو اپنے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے پریزنس آف مائنڈ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس وقت آپ ملٹی ٹائسکنگ یعنی کہ آپ کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں ساتھ میں آپ فیس بک نہیں کھول سکتے کیونکہ اب ریسرچ یہ پروف کرتی ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو اگر آپ نے اس سے سوچ کر کے کسی دوسرے کام پر گئے ہیں تو واپس اس انٹیلیکچل کام میں اور اپنے ذہن کو اسی موڈ میں لانے کے لئے دس سے بیس منٹ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی آئیڈیا تو ان سب کاموں میں بچے کو پڑھا رہے ہیں آپ ہزبنڈ سے بات کر رہے ہیں یا اپنا فیملی ٹائم اس میں آپ ملٹی ٹاسکنگ مت کریں ٹھیک ہے یہ ایک میت ہے کہ ہاں جی میں تو یہ اکھٹے کر سکتے ہیں کس چیز میں آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کھانا پکا رہے پیچھ اپنے لکچر لگا دیا ٹھیک ہے آپ وہ سن رہے ہیں یا بچوں کی کوئی دیکٹیشن ہے آپ تیرے ساتھ ساتھ مجھے کوئی انسر بتاؤ دیکٹیشن پڑھ کے سنا دو دو بچوں کو تین بچوں کو اکھٹے پڑھا رہے ہیں یا صفائی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے اپنے کچھ دوھرا لیا یہ سب چیزوں میں جس میں آپ کی conscious effort کی ضرورت جو آپ کی secondary nature بن جاتی ہیں تو ان میں اگر آپ multi-tasking کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان سب چیزوں میں جو intellectual جس کے لئے needs ہو کوئی تین tips آپ ایسی دیں گی جو بہترین time management میں مددگار ہو سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں اس سے بہتر کوئی time management tip نہیں ہے کہ آپ اپنے فجر کے بعد آرزیں اس کو utilize کریں وہ برکت والے آرز ہوتے ہیں جس طرح مرضی آپ اس کو utilize کریں بہترین کاموں میں دوسری یہ کہ جس جگہ time waste ہو رہا ہے اس کو cut down کرنے کی کوشش کریں اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے ایک دن پہلے ضرور لکھ کے رکھنا ہے کہ کل میں نے کیا تین چیزیں accomplish کرنی ہے اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس کو accomplish کر لیں یہ جو ہم لوگ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ اتنا ایکسٹرا کام بچے بھی گھر بھی اور میں آپ کو بتا ہے جس وہ ہم آخری دن تک لسٹ بچائے رکھتے ہیں یعنی آخری شام تک پہلے کہتے ہیں یہ کل کروں یہ کل کروں یہاں جی بلکل تو first thing in the morning کہ آپ وہ کر گزریں آپ کوئی article لکھ رہے ہیں آپ کوئی lecture تیار کریں پریزنٹیشن تیار کر رہے ہیں وہ آپ کر گزریں صبح ہی صبح بچوں کے اٹھنے سے بیدار ہونے سے پہلے distraction time سے پہلے بہت بہت شکریہ تو بہنوں ہم نے کیا کرنا ہے time management کے لئے سورہ الاصر کو بھی ضرور پڑھئے گا کیونکہ وقت کے صحیح استعمال کے لئے ایمان کی ضرورت ہے اور عملِ صالح جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے اس میں صبر کی بھی ضرورت ہے اور اہمیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حق پہ جمنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اردگرد تمام لوگوں کو بھی وقت کی اہمیت کا صحیح طرح سے احساس دلائیں اور اپنے وقت میں برکت کی دعا کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں شرف میں بڑھ کے سوریاں سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درِ مکنوں وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین وقت ہوا ہے ملاقات کا ڈاکٹر زکیہ حاشمی کے ساتھ ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہیں طبع نبی کی پچیس سال سے مریضوں کا علاج کر رہی ہیں ڈرائب کی ایڈوائزری کمیٹی میں شامل ہیں جو ہے ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ راکٹر زکیہ آپ سے آج وہ پوچھنا چاہوں گی داگ دھبوں کے بارے میں ایک وہ داگ دھبے ہوتے ہیں جن کے اشتہار مختلف چینلز پر چلتے بھی رہتے ہیں کپڑوں پہ آگے ادھر آگے دیوار پہ آگے لیکن ایک داگ دھبے ہیں جو ہمارے چہروں پہ آ جاتے ہیں اور ہماری بہت سی بہنے ہیں جو بہت پریشان رہتی ہیں اپنا چہرہ دیکھتی ہیں اس میں شیشے میں اور پھر کہتی ہیں کہ میرے چہرے میں نہ وہ گلو ہے نہ وہ شائن ہے اور بہت سے وہاں پہ دھبے پڑ رہے ہیں تو کیا ہمیں طبع نبی میں ایسی چیزوں کا بھی علاج ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں ایسی چیزوں کا طبع نبی میں بہت اچھا علاج ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ورس اور زیتون کا تیل استعمال کیا کرتی تھی ایک حصہ ورس لے کر اس کو بارہ حصے زیتون کے تیل میں ملا کر بہت دھیمی آنچ پہ آگ پہ رکھتی تھی اور ابھی وہ بوائلنگ سٹیج پہ نہیں آتا تھا تو اس کو پہلے سے ہی چولہ بند کر دیتی تھی اور چولہ بند کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے اور پھر اس تیل کو استعمال کیا کرتی تھی چہرے پہ لگانے کے لیے اچھا یہ ورس کا تھوڑا سا آپ بتائیں گے میں کیا چیز ہے ورس ایک ہرب ہے ایک جڑی بوٹی تو نہیں ہے لیکن جیسے زافران ہوتا ہے زافران کے ساتھ ہی یہ پیدا ہوتی ہے اور زافران ہی کی شکل کی ہوتی ہے جو اورنج کلر کی ہوتی ہے وہ تھوڑی آپ کہہ سکتے ہیں لو کوالٹی یا گھٹیا قسم ہے لیکن جو انار کے کلر کی ہوتی ہے سرخی مائل وہ اچھی آلہ قسم ہے اور وہی اصل میں چہرے پہ نکھار لانے والی ہے ٹھیک ہے تو اس لوشن کو جو کہ وہ بنا لیا جاتا ہے ورس اور زیتون کے تیل کے ساتھ اس کو وہ چہرے پہ لگایا کرتی تھی ٹھیک ہے اور اس کو بہت زیادہ دیر کے لیے نہیں یا تو رات کو سوتے وقت ٹھیک ہے اور یا پھر ایک سے دو گھنٹے کے لیے دن میں لگا دیا کرتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چہرے کو دھو کے خوش کر لیا جائے اور پھر ابھی تھوڑا جیسے نمی ہوتی ہے چہرے پہ اس حالت میں اس کو لگایا جائے تو زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے جیسے پسینہ آیا ہے یا موہ پہ صفائی ستھرائی کا احتمام نہیں اس میں ایسے میں لگا لیں تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اس کا لگانے کا اور بہت زیادہ دیر تک بھی نہیں لگانی چاہیے اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں طب نبی میں اس میں قسط الباہری ہے یہ بہت پیاری حرب ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جلد پر بھی اس کے بہت اچھے اثرات ہیں اس کو نہ صرف یہ کہ ان کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اگر ہاتھ جل جائے یا کٹ جائے یا کوئی زخم ہو یا کوئی پھوڑا جو ٹھیک ہونے میں نہ آ رہا ہو اس کے اوپر اگر اس کو لگا لیا جائے تو یہ فوری فوری افاقہ دیتی ہے تو چہرے کے جو چھائیاں ہیں داغ دھبے ہیں اور پیگمنٹیشنز اور اس کے علاوہ اکنی اور پیمپس پر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہے یعنی یہ ایک ایسی حرب ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے چہرے کے 99% problems جو ہے وہ solve کر دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اتنی جو لوگ artificial creams اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھ کے کہ بھی اس سے ہمیں ہمارا رنگ سفید ہو جائے گا اس سے ہمارے رنگ کو رنگت کو ہی ہو جائے گا اس کی بجائے اگر وہ natural یہ والی چیزیں جو طبع نبی میں موجود ہیں استعمال کریں تو skin بھی صاف ہوگی داغ دھبے بھی جاتے رہیں گے اور بہت سے مسائل ایسے جو ہیں وہ حال ہو جائیں گے کوئی ڈائیٹ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تاکہ ان سے یہ جو چھائیاں ہیں داغ دھبے ہیں pimples ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ہمارے غزہ کا ہماری زندگی میں بہت عمل دخل ہے اور کہتے ہیں سکن کی جو خوبصورتی ہے وہ دراصل ہمارے کھانے پینے سے ہی تعلق رکھتی ہے اگر ہمارا کھانا ہمارے غزہ جو ہے وہ متناسب ہے متوازن ہے تو ہمارے جلد کے اوپر بیماریاں کم آتی ہیں لیکن جب ہماری کھانے پینے میں بے احتیاطی ہوتی ہے یا اس میں ہم توازن نہیں رکھ سکتے میٹھا بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا گرم مسالے چیزیں مسالے دار چیزیں اور بہت زیادہ قسم کے گوشت تو ایسے میں پھر skin react کرتی ہے ٹھیک ہے بہتر ہوتا ہے سبزیوں کا استعمال جتنا کسرہ سے کیا جا سکے کرنا چاہیے اور سبزیوں میں سے بھی سب سے اچھی سبزی جو ہے وہ قدو ہے قدو جو ہے پمکن یہ ہماری skin کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں کہ جب مچھلی نے ان کو نگل لیا اور ان کی skin خراب ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قدو کی بیل اگائی اور اس پہ قدو لگائے اور ان کو حکم دیا کہ اس کو لگاؤ بھی سی اور اس کو کھاؤ بھی سی اور آپ تھوڑے ہی دنوں میں بلکل ٹھیک ہو گئے اور آج کل کے گر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے گھر آئیں اور اگر اممہ نے کہہ دیا کہ بیٹا آج قدو پکے ہیں تو کہتے ہیں اچھا ہم تو بھوگ نہیں ہیں کھانا نہیں کھائیں گے یا کچھ اور بنا لیں گے یا باہر سے کھائیں گے ان کو قدو کی اہمیت کا نہیں پتا نا قدو تو ہمارے دماغ کے سکون سے لے کر بہترین نیند اور ذہنی سکون اور میدے کی جو تقویت ہے اس کو بحال کرتا ہے بھوگ پڑھاتا ہے جن بچوں کو بھوگ نہیں لگتی ان کو کسی بھی طریقے سے آپ قدو کھلانا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے جو ماں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کچھ کھاتے نہیں ان کو بھوک نہیں لگتی اگر وہ چپکے چپکے بھی ان کو قدو کھلانا شروع کرنے کسی بھی بہانے تو وہ آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ ان کی بھوک واپس آ جائے گی ہم نے کبھی بچوں کو چونکہ قدو نہیں کھلایا ہوتا لیکن ہم شکایت کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کھانا صحیح طرح سے نہیں کھاتے جلد کے مسائل میں ایک اور بہت زیادہ مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے یا بہت ڈرائی سکن ہے اس کے لیے پریشان رہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری وائلی سکن ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے تو ان کو کیسے ایک بیلنس میں لائے جائے یا ان کو کیا چیزیں ہم بتا سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو طبع نبی میں چیزیں ہیں وہ all kind of skin diseases کے لیے ایک ہی چیز ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہر طرح کی تکالیف یعنی چاہے وہ dry skin کے لیے ہیں یا oily skin کے لیے ہیں دونوں میں ایک ہی چیز استعمال ہوتی ہے اور دونوں طرح کی جیل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے بلکہ یہ ایک بہت زیادہ business point of view سے مختلف companies نے لوگوں کو trap کیا ہوا ہے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے چکر میں ڈال کے خوب کماتے ہیں بلکہ ان سے خوب کمائے جاتا ہے اور ہزاروں روپے کیے کہ کریم چھوٹی چھوٹی ڈبی اتنی بڑی ہوگی اور اندر کریم تھوڑی سی ہوگی یا یہ کہ ہمیں اس سے بڑی تسکین ملتی ہے اور تسکین ملتی ہے کہ اتنے مہنگی کریم لے کے شاید ہماری skin بہت خوبصورت ہو جائے گی بلکہ صحیح میں سمجھتی ہوں کہ جتنی خوبصورتی وضو سے آتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں آئے گی صحیح بات کیا اور آپ اگر اس کے علاوہ نیچرل چیزوں سے لیں تو آپ کو ڈرائی سکین کے لیے بھی وہی چیز اتنی ہی کار آمد ہے جتنی کی آئیلی کے لیے مثال کے طور پر قسط البحری ہے اس کو آپ شہد اور گلاب کے ارک کے ساتھ ملا کر اگر چہرے پر لگائیں تو نہ صرف یہ کہ یہ چہرے کے داغ دھبے اور پیمپلز اور ایکنی وغیرہ کو فائدہ دے گی بلکہ یہ چہرے کے بالوں کو بھی کم کر دیتی ہے آج کے دور میں پولیسیسٹک آوریز کے ساتھ چہرے کے بالوں کا فیشل ہیئر کا بہت زیادہ یعنی یہ کومن ہو گیا پرابلم اس میں قسط البحری اپنا بہت بڑا عمل رکھتی ہے کہ اگر اس کو بابندی سے لگایا ہے ایک گھنٹہ بھی اگر آپ ڈیلی لگا لیں اس کو چہرے پر اور لگانے کا طریقہ پھر وہی ہے کہ آپ یا تو وضو کرنے کے بعد یا موں کو دھونے کے بعد اور ہلکا تھوڑا گیلہ بھی ہو اور تھوڑا خوشک بھی ہو اس وقت یعنی بہت گیلے پہ بھی نہ لگائیں اور بلکل ڈرائے پہ بھی نہ لگائیں اس وقت لگائیں تو وہ آپ کے چہرے کے بالوں کو کمزور کر دیتی ہے اور جو موٹے بال ہیں وہ تو بلکل ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہلکا پھلکا روان جو ہے وہ باقی بچ جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بالوں کے لیے فائدہ مند ہے اسی سے آپ کی ایکنی اور پیمپلز بھی ٹھیک ہوں گے اسی سے آپ کے سکارز چھائیاں پیگمنٹیشنز وہ بھی ہیل ہو جاتے ہیں اس طرح کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے لیکن ہمارے جسم پہ جھوریاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں کچھ لوگ تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں یہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنی عمر سے زرہ ینگ نظر آئیں اور اگر آپ مارکٹ میں جائیں جہاں ایک طرف یہ بیوٹی کریمز اور اس قسم کی چیزوں کی بھرمار ہے یہ انٹی ایجنگ جو کریمز ہیں اور انٹی رنکل کریمز ہیں یہ بھی بہت زیادہ مارکٹ میں آ گئی ہیں اور لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں ڈے کریم نائٹ کریم اور فلان یہ الٹرا وائلٹ لائٹ سے بچنے کے لیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے آرٹی فیجر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں ہمارے عوام جو ہیں بہت بھولے ہیں ان بیچاروں کو نہیں سمجھ آتی وہ جب انہیں کوئی ایک نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کی خوبصورتی کے لیے حل موجود ہے وہ فوراں ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں سوچتے کہ ہماری جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہے وہ مہنگی سے مہنگی اور جتنی مہنگی چیز ہوگی اتنا زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ تو ضروری اچھی ہوگی حالانکہ اگر آپ مسنون چیزوں سے رہنمائی لیں ہماری ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے رنکلز بھی ایون نہیں پڑتے چہرے پر اب دیکھیں ایک تو ہے ایج فیکٹر اگر آپ ستر سال کے ہو گئے ہیں تو کیا پھر بھی رنکلز نہیں پڑیں گے پڑیں گے نا وہ تو ایج فیکٹر ہے کیوں کہ آپ مان لیں کہ اب میری یہی عمر ہے ہمیں پچاس سال یا تیس سال کی نہیں لگ سکتی ہے نہیں لگ سکتا لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی جیسے شہد ہے اور یہی انگوری سرکہ پیور والا سٹرک ایسیڈ والا نہیں اور نہ ہی ایپل سائیڈر وینیگر ان دونوں کو یعنی انگوری سرکہ اور شہد کو ہم وزن ملا لیں اگر آپ ان دونوں چیزوں کے اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو آپ یعنی تھوڑی سی کیونکہ انگوری سرکے کے ساتھ تھوڑی بدبوس ہی آتی ہے ہم یوز ٹو نہیں ہوتے تو ہمیں سمیل کچھ اچھی نہیں لگتی تو اس میں پیور گلاب کا ارک ڈالیں خالص گلاب کا جس میں واقعی خوشبو ہو لیکن وہ آرٹیفیشل خوشبو نہ ڈالی گئی ہو اسینس وغیرہ اس میں نہ ڈالا گیا ہو نیچرل پھولوں کی ہی خوشبو ہو ان کو ملا کر اگر ہم چہرے پر لگا لیا کریں رات کو اگر لگا کے سوئیں ہر روز تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چہرے کی جھوریاں اور رنکلز جو ہیں وہ بہت حد تک مینیج ہو جاتے ہیں لیکن ان کو بھی لگانے سے پہلے چہرے کا دھونا اور پھر اس کو حلکہ تھڑا تھڑا خوش کرنا بہت ضروری ہے اور یہ اوور نائٹ بھی لگا رہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر جو دوسری کسطل باہری وغیرہ ہیں ان کو ایک گھنٹے سے زیادہ نہ لگائیں یعنی کہ ہمارے پاس بہت سمپل راستے موجود ہیں اور وہ لگانے کے طریقے بھی بہت آسان ہیں اور ہم اپنے آپ کو زیادہ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو آسانی سے بچا سکتے ہیں اپنا خرچہ بھی بچا سکتے ہیں اور اس کو ایک عبادت کا طریقہ جو ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین ہمیں آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ سکن کیر کے لیے بھی ہمیں طبع نبی میں بہت سے طریقے ملتے ہیں لیکن جہاں سکن کی بات ہو یاد رکھے گا کہ ایک وہ جملہ بولا جاتا ہے کہ بیوٹی اس جس سکن ڈیپ اصل انسان کی جو چہرے پہ گلو آتا ہے وہ وضو سے آتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے آتا ہے اور اپنے آمال کو اوورال درست کرنے سے آتا ہے ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخا کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں ویلکم بیک ناظرین بچوں کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک چیز کی بہت زیادہ جلغار نظر آتی ہے اور وہ ہے بے حیائی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت واضح طور پر بتایا کہ اگر ہم میں حیاء نہ رہی تو ہمارا جو دل چاہے ہم کرتے جائیں گے اور اس کی کہیں پر بھی کوئی لیمٹ کوئی حد نہیں آسکے گی تو حیاء بچوں میں کیسے پیدا کی جائے بچوں کو حیادار کیسے بنایا جائے اس دور میں جبکہ ہمارے گھروں میں میڈیا کے ہی ذریعے بہت سی بے حیائی موجود ہے اور اس کے اثرات ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس سے ہم پریشان بھی ہیں ہماری ایک بہن ہے جو کہ اس وقت ہم سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بچیوں کو ایک حیاء کا تصور جو دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی فرہین آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی بیٹی ہیں ساتھ نمرا کیا حال ہے نمرا آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ کتے سال کیاں؟ دس سال کیاں سکاف کب سے لے رہی ہیں؟ میں نو سال کے عمر سے سکاف پہنتی تھی اس وقت تو کیا آپ کی ساری فرینڈز پہنتی تھی؟ کچھ نہیں پہنتی تھی اور کچھ پہنتی جب آپ نے ایک دم سے سکاف پہننا شروع کیا تو کیا سب نے کہا؟ خوش ہوئے یا کچھ فرینڈز نے آپ کو کہا یہ تم نے کیا کر لیا ہے؟ خوش ہوئے یا کچھ نے کہا یہ تم نے کیا کیا تم بھی ہماری طرح ہو تم کیسے ایسی بن گئی ہو؟ پھر کیا کیا آپ نے؟ میں نے پھر بھی اپنا سکاف نہیں چھوڑا پھر بھی میں اور صحیح سے میں نے شروع کیا اچھا ماشاءاللہ اچھا فرین یہ ایک مسئلہ بات تو ہم حیاء سے کر رہے ہیں اور میں نے ان سے ہجاب کا پوچھ لیا اور سکاف کا پوچھ لیا کہ اپنے آپ کو یہ کور کیسے کرتی ہیں لیکن سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی چیز سے کہ الٹی میٹلی ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے باہیا ہوں اور یہ کہ ان کے اندرے تنی حیاء ہو اور بچیوں میں بھی ہو بچوں میں بھی ہو کہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے اپنا سطر کیسے ڈھاپنا ہے ہم نے اپنے آپ کو ہر بے ہیائی کی چیز سے بچانا کیسے تو پہلے میں لباس کی بات کروں گی کہ بچیوں میں آج کل کے دور میں ماں کا بہت بڑا concern ہوتا ہے میں نے کچھ ایسی ماں دیکھی ہیں جو خطو بہت زیادہ cover کرتی ہیں اور سارا ہجاب پہنتی ہیں لیکن ان کی بچیاں نہیں پہنتی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بچی خود سے convinced ہو اور پھر وہ پہنے تو کیا اس میں طریقہ کار ہونا چاہیے یا کیا سٹرگلز ہوتی ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے اس میں جو سب سے پہلی سٹرگل جو مجھے اپنی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سکول کی چوائیس کیونکہ محول کا ایک اثر ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فرنڈز بھی بنتے ہیں آپ کی ٹیچرز بھی ہوتی ہیں اور کچھ میسیج ایسے ہوتے ہیں لیکن اتنا زیادہ جو ہے کہ مائے پریشان ہے الحمدللہ مجھے وہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ ہوتا کئی دفعہ ایسے ہی ہے کہ ہم ان کی ایڈکیشن پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو ہم ان کو جناب بہت ایسے سکول میں جو بڑی فٹ ایڈکیشن دے رہے ہیں وہ دال رہے ہیں لیکن وہاں پہ پھر بے حیائی کی جو ایک پورا سمندر ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کیسے ہی ہے اور بچہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی ہے بچہ جو ہے وہ بہت ہی ہے جب اس کے فرینڈز نہیں ہوتے اس کے آس پاس نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو تھوڑا بہت اس کو چیزیں دینی پڑتی ہیں کیونکہ اس کے لئے آسانی ہی ہو ٹھیک ہے اب میری بڑی بیٹی بھی ہے وہ بھی کرتی ہے تو ماشاء اللہ اس کو یہ آسانی بھی ہوئی کہ وہ ایک بڑی بہن کو بھی دیکھ رہی تھی بڑی بیٹی کو تھوڑے پروبلمز ہوئے کیونکہ وہ بڑی بھی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے لئے تو چلے رول موڈلنگ آگئی کیونکہ بڑی بیٹی کو جب آپ نے کرایا اور وہ پہلا ایکسپیرینس آپ کا پہلا ایکسپیرینس تو اس ایکسپیرینس میں انسان گھبرا بھی جاتا ہے غلطیاں بھی کر جاتا ہے کچھ آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گی اس میں بلکہ مجھے ایک بات یاداری ہے کہ ایک دفعہ میں سٹاپ پہ تھے تو وہ بیٹی نے کہا کہ آنمی وہ آنٹی پیاری لگ رہی ہے تو جب میں پیچھے موڑ کے دیکھا اس نے شاہر کیا تو وہ ایک ہجاب میں خاتون تھی اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے فیل کیا کہ دیکھیں یہ مہنج جوتی ہے اگر آپ کسی چیز کے لئے کریں تو ضرور ایک رنگ لاتی ہے اور انہوں نے آپ کو شاید دیکھا ہجاب میں لیکن مجھے ہجاب کے ساتھ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اس ہجاب کو اچھی طرح کیا ان کے ساتھ ریلیشنشپ بھی بیلڈ کیا اس کی بیلنس اپروچ بھی دکھائی تو اس کو اس وجہ سے وہ ایک رول موڈل بن گیا میں اپنے بچوں کے ساتھ ہر چیز ڈسکرز کرتی ہوں ہر چیز جو بھی بات کرے گی میں پورا سنتی ہوں اور الحمدللہ اس کے بعد سے مجھے مجھے میری مجھے میسج کنوے کرنا مشکل نہیں لگا چاہے وہ ہجاب ہے میں اس کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکتی ہوں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو چیز ڈربل ان کو فیل ہو رہی ہوتی ہے اس کام کو کرنے میں اس چیز کو یہ کہتی ہوں جیسے ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس نے کہا اما میں یہاں جاتے ہوئے نہیں پہن سکتی یا میری فرنڈز ہیں اور اس میں سے کوئی بھی نہیں پہنتا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ایک دفعہ بھی پہن کے چلی جاؤں پھر دیکھو یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری بچے بچے بیچاری ہے کہ کوئی اس کا دوست نہیں بنے گا چلو آج یہاں چھوڑ دو کوئی بات نہیں یہ چیز نہیں ایک دفعہ تم یہاں پہن کے دیکھ لو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے جب وہ پہن چلی گئی اور جب وہ آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایک دو فرنڈز میری ایسی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم نے پہن لیا اور ہم نہیں آرہے تھے تو تمہاری وجہ سے ہم بھی پہن کے آئیں گے ملکل صحیح بات ہے تو مجھے پھر اس کو بھی سمجھنے میں اس بات کو لگا آسانی ہوئی اور الحمدللہ اب اس کا یہ ہے کہ وہ اس چیز کو آگے کنوے کرنے میں بھی بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ ہم ہجاب تک پہنچیں گے لیکن اس کے بہت سے مراحل ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا نیوبون بچہ ہی ہے چند ماہ کی بچی ہے جب آپ اس کے لئے بزار شاپنگ کرنے جاتی ہیں اور اس کے لئے لباس لینے جاتی ہیں تو وہ لباس اس لیول پہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ان کا جسم دھکے گا ہی نہیں ان لباس سے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر جب بچپن میں ہم ایسے لباس بچوں کو پہناتے رہتے ہیں پھر ایک سٹیج آتی ہے جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب بچی بڑی ہو رہی ہے بالے ہو رہی ہے اب اس کو یہ پہن لینا چاہیے پھر وہ بچی تیار نہیں ہوتی اب بزار میں بھی ویسے چیزیں مل رہی ہیں اس کو ہم کیسے ٹارگٹ کریں گے اس ایشو کو اس چیز میں جو چیز میں نے جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ تھا کہ لباس آپ لازمی نہیں ہے کہ وہ اگر کور نہیں کر رہا ہے تو وہ خوبصورت لگ رہا ہے کور کرنے کے لئے بھی لباس آپ جیسے میری بیٹیاں اگر میکسی پسند ہے تو ٹھیک اگر اس میں سلیوز نہیں ہیں تو میں اس کے لئے سلیوز ایک الگ سے لے کر اس کے ساتھ پہناتی ہوں تاکہ ان کوئی یہ فیل نہ ہو کہ اچھا میں یہ پہننا چاہ رہی ہوں اور اماں مجھے نہیں پہننے دے رہی ہیں یہ نہیں کہ اگر آپ کے بزار سے کوئی ایسا لباس لیا تو اس کی سلیوز لگا لی اس کے اوپر کوئی چیز ایسی پہنا دی اور میں اس طرح کے کپڑے پھر سلواتی بھی ہوں جس میں اس کا کور بھی ہو اور وہ خوبصورت بھی نظر آئے اس کے ساتھ سکار بھی میچ ہو اس کی پسند کی بینڈز بھی اس کے ساتھ ہوں تاکہ اس کی ساری اس کی جو بھی ریکوائرمنٹ وہ پوری ہو اور اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے باقی خواتین پوچھتی ہیں کہ آپ نے اچھا یہ کہاں سے سلوائے ہے نا یہ کہاں سے لیا ہے تو میرا اپنا یہی نکتہ نظر ہے کہ جس چیز کی آپ کوشش کہہ رہے ہیں اللہ تعالی اس کے لئے آسانیاں کر دیتے ہیں پھر ہمارے دیکھیں جب آپ ٹی وی آن کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں بہت ہی کم ایسے چینلز ایسے سیٹ اپس نظر آتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہجاب میں خواتین نظر آئیں تو آپ نے زہرہ بچیاں ہیں آپ نے ان کو ایسے اثرات سے کیسے بچایا میں نے ٹی وی رکھا نہیں ہے اور میں اگر نیٹ پہ اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی چیز دیکھتی ہیں تو میں خود بیٹھتی ہوں یا میرے ہزبینڈ بیٹھے ہوتے ہیں ہم میں سے کسی ایکی جوٹی ہے کہ وہ لازمی ہو اگر ہم دونوں نہیں بیٹھ سکتے تو ہم کچھ اس طرح سے ایرنجمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے بار بار ہمارا گزر ہو تاکہ ہم دیکھیں اور اگر کوئی غلط چیز ہے تو پھر بچوں کو اس میں ہم سمجھائیں سمجھائیں کہ کیسے کیا کریں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے نمرا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی جیسے فیملی میں شادیاں بھی ہوتی ہوں گی چلیں سکول کا تو آپ نے کور کر لیا ماشاءاللہ آپ حفظ کر رہی ہیں تو آپ اپنی ماما کے ساتھ ہی ہوتی ہیں لیکن جیسے کوئی کزن کی یا جاننے والوں کی شادی آگئی اب اس میں آپ کی فرینڈز ہیں اور کزنز ہیں انہوں نے بال کھولے ہوئے ہیں اور خوب تیار ہیں اور وہاں پہ سارے مرد بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ کو عادت پڑھی ہوئی ہے کہ آپ نے سکاف لینا ہے تو آپ پھر کیا کرتی ہیں وہاں پہ جیسے کہ میں گھر میں سرپنٹ بٹا لے لیتی ہوں اسی طرح میں وہاں پہ بھی ہلکا سرپنٹ بٹا لے لیتی ہوں تو مجھے بتائیں کہ آپ کو دل نہیں چاہتا اس وقت دل خراب نہیں ہوتا کہ سب اتنے تیار ہوئے میں میں تو ان سے زیادہ پیاری لگ سکتی ہوں تو میں کس طرح سے کور کر لوں نہیں بالکل بھی نہیں فیل ہوتا آپ کو کوئی کہتا بھی نہیں سنو تار دونا آج تو شادی یہ اتنا مزہ آئے گا کوئی بھی نہیں کہتا ڈر لگتا ہے ان کو آپ سے کہتے ہوئے آپ سے ڈرتی ہیں کہ آپ لڑیں گی ان سے کچھ کہیں گی ان کو نہیں 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 آپ کو کسی کو دیکھے ایسے بھی نہیں سوچتی کہ ہی کتی اچھی لگ رہی ہیں اور ایسے کپڑے ایسی چیزیں پہنے کے میں کبھی پھر ہوں میں کبھی کبھر سوچتی ہوں اچھا پھر جب یہ سوچاتی ہے پھر کیا کرتی ہیں پھر میں اس چیز کو ڈیفرنٹ میں ملے میں شروع کر دیتی ہوں کیسے اگر میں یوں کروں گی تو میں سرا بڑی لگنے شروع جاؤں گی پھر میں یوں کروں گی ماشاء اللہ یہ آپ نے کانفیڈنس کیسے دیا ان کو یہ دسکشن سے اگر اس کو پرابلم ہو رہی ہے تو تو مجھ سے پھر بات کرو بال کھولنے کا دل بھی کرتا ہے اب جس طرح سے شادیاں ایسے ہوتی ہیں جو آپ کی بلکل ارینجمنٹ الگ الگ ہوتی ہے اس میں بیٹیوں سے کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ تیار ہوئے آپ کو پورا حق حاصل آپ تیار ہوئے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوسکتے بہت زیادہ بچوں کو اس طرح دیں کہ ان کو مشکل بھی نہ لیں بالکل صحیح بات ہے بہت زیادہ اگر پریشرائز میں کر رہا ہوں ابھی میرے سامنے تو وہ کر لیں گے مجھے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ میں نہیں ہوں وہاں پہ بھی وہ اسی طرح سے لے کر چلیں کوئی آپ کو کہتا نہیں ہے کہ ابھی تو تم کروا رہی ہو لیکن ان کی شادیاں کیسے ہوں گی ان کے رشتے نہیں ملیں گے آج کل کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ ہماری بچیوں کے اوپر ایک ایسی یلغار ہے کہ کانفیڈنس کے نام پہ اور آپ بولڈ بھی ہوں آپ بیوٹیفل بھی ہوں اور آپ کا جو دل چاہتا ہے بے ہیائی کے نام پہ کرتے چلے جائیں تو کیا آپ کو ایسی انسیکیورٹی نہیں ہوتی کہ جیسے لوگ کہتے ہوں گے آپ کو کہ جی ابھی تو تم ان سے سب کچھ کروا رہی ہو لیکن آگے جا کہ ان کی جب رشتوں کا وقت آئے گا ان کی شادیاں ہوں گی پھر کیا ہوگا کیونکہ بہت سی ماں کو میں نے ایسی بھی دیکھا ہے کہ وہ اس چیز سے ڈر کے یا تو بچی کو روک کے رکھتی ہیں یا جب وہ وقت آتا ہے تو جو کچھ انہوں نے ان کو ڈھاپا ہوتا ہے پہنایا ہوتا ہے حیاء کے نام پہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق وہ اب سب کچھ اتروانا شروع کر دیتی ہے کہ بیٹا چلو کوئی باتی وقتی طور پہ یہ چھوڑ دو اس کے بعد یہ کر لینا میں نے اس میں یہ کیا تھا کہ بچوں کو بلکہ یہ بتایا کہ جب ہم کرتے ہیں نا سکارف یا ہم گاؤن پہنتے ہیں تو اگر ہم مکس گیترنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ابھی اس نے نقاب نہیں سٹارٹ کیا لیکن میں اس کو یہی بتانا شروع ہے نقاب میں اگر ہوگی تو کس طرح کھانا ہے تاکہ جب وقت آئے تو اس کیلئے وہ چیز پہلے سے تیار کرنا ملکل وقت کا اندازار نہیں کیا کہ وہ وقت آئے گا تو مجھے اس کو اور یہ والی انسیکیورٹی اس کا رشتہ تو میری پہلی وش تو یہ ہی ہوگی کہ میں اسی لوگوں میں بلکل ایسے لوگ آپ کو فورڈی نہیں کر سکتے جو کہ ہیا کے تصور کو اندازار نہیں میں نے قرآن حفظ کرایا ہے تو میرا پورا فوکس اسی چیز پہ ہے کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ قرآن کو عام کرنے والے مجھ سے جب کبھی کوئی ایسی بات کرے تو میں ان کو کہتی ہوں کیا وہ جنہوں نے باہیا لباس نہیں پہنا کیا ان سب کی شادیاں ہو گئی ہیں کیا وہ سب اپنے گھروں میں سکھی ہیں یعنی کہ مسئلے مسائل تو ہر طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں سے صحیح چوائس کیسے دین اور دنیا ہم نے بلکل الگ کر دی ہے جبکہ یہ ایک ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زندگی پر چلنے کے طریقے بتائے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کیلئے بلکل صحیح بات ہے دنیا ہمیں بھی آسانیاں کرتا ہے بلکل تو میں اس کیلئے اس طرح کی گاؤن اور کبھی اس کا دل کرتا ہے کہ اس طرح کا گاؤن ہو تو اس کو اس ٹائل میں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی چھوٹی ہے تو چلے تھوڑا سا آپ اس کو اس طرح کر لیں لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں زینت ایسی ناج ہے بلکل نہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو اس طرح سے کر کے اس کیلئے بھی آسانیاں ایک تو ہیا اور بے ہیای کا جو اینگل ہے وہ لباس کے ساتھ ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے لباس میں تو بہت کیر کر لی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی زبان جو آپ بول رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں ہی اس طرح کی چرب زبانی نظر آتی ہے معاشرے میں بھی نظر آتی ہے ہمیں یعنی دونوں طرف اس کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چھاپ نظر آ رہی ہے بچے ہمارے آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے اس میں پہلے تو یہ ایک انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ٹھیک ہے دوستی کے لیے تمہیں کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ سکاف میں جو وہ اور ابائے میں ہر کسی سے دوستی کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن جب وہاں سے اٹھو تو کو چھوڑ کے اب اس میں میری بڑی بیٹی ہے وہ یہی ویلنٹائن دے اور اس طرح کی چیزیں جب تھی اور وہ کلاس میں گئی تو وہ لڑکیں اور اسے کو چوکلٹس دے رہی تھی تو اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیت اور ساری چیزیں کوٹ کی اور بتایا کہ یہ چیزیں تو نہیں ہیں ٹھیک نہیں ہے اور ہم تو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور جو بھی اس کے اب آگے باتیں لیکن یہ سب چیزیں جو مجھے محسوس ہوتا ہے یہی کہ بچوں کے ساتھ آپ انٹیکٹ کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کی سنتے رہتے ہیں ان کو بتاتے رہتے ہیں اور رول مانل بھی صحیح کریں یعنی آپ اپنی زبان پہ اپنے لباس پہ اپنی چیزوں پہ حیات پہ تصور پہ قائم رہیں اور غور فکر بھی کرتے رہیں جو چیز آپ کو کنوے کرنی ہے وہ آپ خود کرنا شروع کرتے ہیں وہ زیادہ بچے کو زیادہ ایزیلی پھر محسوس ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ماما یوں کری ہے تو پھر مجھے بھی یوں کرنا ہے اور انہوں نے یہ چیز نہیں کی ہے تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے پھر آپ کی طرح کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں نمرا آپ کی فرینڈز کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت بیاد ورڈز بولتی ہیں یا ایسی مووی کی بات کرتی ہیں ہم نے وہ دیکھی تو میں آپ کو بھی کہتے ہو کوئی باتی چھپ کے دیکھ لو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں کہتی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کا انتخاب اس کے بارے میں بہت زیادہ کیا ہے بہت زیادہ سیلیکٹڈ ہے تو میں اس کو بلکہ یہ کہتے ہوں کہ نہیں تھوڑا سا وہ کرو نہیں الحمدللہ اس کا مطلب ہے کیونکہ اپنی ویژن کلیر ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ بہت سی چیزوں کو صحیح طرح سے لے کے چل رہی ہیں جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا تو ناظرین ہم نے ایک چیز یہاں پر سمجھی ہے کہ حیاء ایسی چیز ہے جس کو ہم کسی طور پر بھی چھوڑ نہیں سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی معاشرہ آپ جس طرف جا رہا ہے ہمیں اسی طرف چلنے کی ضرورت ہے آپ کی بچی باہیا ہوتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ confident ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے لڑکوں پر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں اپنے لڑکوں کو بھی یہ سوچ دینے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے گھر کی خواتین ہوں گی جو پہلے سے موجود ہیں ماں ہیں بہن ہیں اور باقی رشتے دار ہیں اور جو آنے والی بیوی ہوگی اس کے اندر بھی آپ نے بریک کے بعد کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں ویلکم بیک ناظرین چلتے ہیں اپنے کچن سیگمنٹ کی طرف اور مصفہ سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو مصفہ آپ کیا بنانے والی ہیں آج میں نے کہا جاتے جاتے ایک کےک آپ کو اس سے کھا جاؤ بلکل بنوفی کےک اچھا کیا نام ہے بنوفی کےک بنوفی کےک بنوفی کےک بنوفی کےک اس میں ہم کےلوں کا استعمال کریں گے اچھا تو آئیں دیکھتے ہیں بلکل اچھا یہ بھی بہت سیمپل اور ایزی وے میں بنے گا اس میں ہمیں ایک بیٹر کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے پہلے ہم اوہن آن کریں گے جی اوہن آن کریں پہلے وہ گرم ہو جائے اس میں ہم نے لینا ہے آٹھا ڈیڑھ کپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکر ہمارے پاس ہے وہ ایک کپ ہے آئل آدھا کپ ہے یہ جو ہے بٹر ملک ہم نے لکھا ہے کپ کا چوتھا یہ ہم نے دہی تھوڑا لے کے اور اس میں ہم نے دہی ہے اتنا ہی پانی ملا گے آپ یہ ایک چوتھائی حصہ ہے کپ کا تو آپ اسی طرح ایک چوتھائی مکھا دہی لے لیں ساتھ پانی Sri Ramon لے کے مکس کر لیں پھر اس میں سے ایک چھتا ہی لیں بلکل سائی بات ہے یہ چوتھا ہی ہے کپ کا چوتھا ہی ستا ہ professor ایک سے چوتھا ہندے ہیں вже جی بنیلا Baker چہتا ہر چین چل مچ ڈالیگا ہم اس میںoly سوڈہ بھی ایک چھوٹا 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 ہے دارچینی دلے گی سوڈہ بھی اچھا وہ بھی اچھوٹا چھوٹا ہے ک بھئیگ پورڈ دلے گا بلکل سائی بات ہے اس میں بالانے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ جو ڈرائی ڈریڈینٹس ہیں آپ کے چیزیں ڈرائی ہیں یہ ہیں یہ ہیں ان کو الگ مکس کریں گے اور جو گلی چیزیں ساری لیکوڈے ان کو الگ کریں گے اس کو جس رہی ہے آپ کی ہے ان کو آپ اس میں مکس کر لیں ساری اچھا آٹا ڈالا شکر ڈالی یہ ساری بیکنگ پاورڈر دارچینی اور سوڈا اس کو اچھی طرح اس طرح بس مکس کر لیا آپ نے ٹھیک ہے اچھا یہ کیوں ہوتا ہے کہ کسی کےک میں پہلے مکس کرنا ہے کسی میں بعد میں یہ نہیں اسے فرق پڑھتا ہے پڑھتا ہے ہاں ریسپی کا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کو انڈے اور زردیاں الگ کر کے بنانا پڑتا ہے اس سے وہ رائز اچھا کرتا ہے اس کی ریسپی میں چیزیں ایسی ڈلی ہوتی ہیں کہ وہ اسی طرح بنے گا تو رائز کرے گا ٹھیک ہے کئیوں میں ایسی چیزیں کوئی نہیں ہوتی اور اس میں کیوں کہ کیلہ ڈال رہا ہے کیلہ خود ہی رائز کر دیتا ہے اچھا اس میں ہم اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ہے یعنی کئی دفع کچھ لوگ نئے 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 کےک بنانا سیکھتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کےک اتنا رائز نہیں کرتا تو وہ یہ والا کےک بنانے کی سب سے پہلے وہ یہ ٹرائے کریں انشاءاللہ ان کا بہت اچھا بنے گا ٹھیک ہے یہ ام نے یوں مکس کر لیا بلکل صحیح ہے اب جو ہمارے ویٹ ہیں وہ سارے ہم اس میں اکٹھے دال دیں گے ٹھیک ہے انڈے آگئے بنیلے سنس ٹھیک ہے آئی لڑا آگا بٹر ملک آگیا ٹھیک ہے ابھی ہم پہلے ان کو کر لیں گے مکس اچھا بہت زیادہ آنی کرنا بس ٹھیک ہے یہ کوئی آپ سپیچلے سے گا رہی ہیں یہ انڈے سے آپ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انڈے کی زردی وغیرہ ٹوٹ کے مکس ہو گئی ہے اور جو ہم نے بٹر ملک ڈالا ہے یہ دیکھیں آپ یہ مکس ہو رہا ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے ملکل ٹھیک ہے اب اس میں آپ کے لے میش کی وے ڈال دیں گے چھے کلوں کے تیشی خوشبو آ رہی ہے اب یہ آپ کا مکس ہو جائے گا اس سے کے لے زرہ بیش میں یہ نہیں لیکن یہ وہ فلوفی اور کریمی نہیں ہوگا نہیں یہ ابھی بناتے ہوگا یہ بس ایک ایسے مکسٹر سا بن جائے گا جس میں آپ کو نظر آئے کہ چیزیں بس مکس ہوگی بہت زیادہ ہم نے نہیں مکس کرنا اور اب اس میں آپ یہ ڈرائے ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کہیں کہ آپ کو کلے لگے گا کہ کٹھے ہوگے ہیں جیسے اگر ہم دیکھیں تو ایسی فیلنگ ہوتی ہے جیسے کوئی لنپس ہیں جو کے اندر ہیں لیکن وہ ملتے ملتے ساتھ یہ آپ دیکھیں جو دوسرے ہم نے کیکس بنائے جن کا مکسٹر سمودھ سا بن جاتا ہے فلوفی سا ہو جاتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا یہ اس طرح آپ کو تھوڑے سے چھنگ سے نظر آئیں گے ثابت سابت پیس کے لے کے بس یہ آپ نے اتنا ہی مکس کرنا ہے جب یہ آپ کا اتنا مکس ہو جائے گا تو یہ ہم نے پہن لیا اور اس کا ٹھیک ہے اس پہ میں نے پیپر لگا دیا کوئی پیپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہا رہے ہیں اس میں چھنگ ٹھیک ہے بس اس کے کے یہ بات ہے کہ اس کو ہم نے زیادہ مکس نہیں کرنا یہ تو پانچ منٹ میں آپ کا تیار ہو گیا اب آپ نے اس پہ میں پیپر لگا دیا ٹھیک ہے جی یہ اب سارا اس میں دل گیا یہ آپ نے سارا اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو لیے میں نے اوون گرم کر دیا تھا وہ گرم ہو گیا ہمارا اوون اب اس میں ابھی ہم اس کو بیک ہونے رکھ دیں گے اور یہ 45 منٹ میں بیک ہو گا اچھا لیکن یہ کہ یہ مکس ہونے میں اس نے اتنا ٹائم نہیں لگایا لیکن بیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے اب اس کو ہم اوون میں رکھتے ٹھیک ہے جی اوون کو وہی جس رہا میں نے آپ کو بتایا پہلے پانچ منٹ پہلے گھرم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پری ہیٹ کر لیا جی وہ ہم نے کر لیا ہے جی کتنے پہ پری ہیٹ رکھیں گے اس کو پری ہیٹ بان ایٹی ڈگری پہ آپ رکھیں گے اور اب آپ نے ٹائم دینا ہے اس کو 45 منٹ میں ہو جائے گا وہ آپ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم 45 منٹ پہ جتھ دیر میں بیک ہوتا ہے ہم اس کی اوپر ٹوپنگ بنا لیں اچھا اس کی اوپر ٹوپنگ بھی لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کا گلیز کیسے بنے گا گلیز کیلئے ہم نے برون شگر لیے اور تھوڑا ہی کریم ہے ہمارے پاس نٹس ہیں ٹھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کیلئے ہم یہ کریں گے کہ پہلے آپ اس میں برون شگر ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈالیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی نال بنانا چاہے تو نہ بنائے آپشن دے سکتے ہیں یہ کیک ویسے سادہ بھی کھایا جاتا ہے آپ اسی طرح بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور جس طرح بچے ہوتے ہیں وہ چوکلیٹ پسند کر رہے ہوتے ہیں اوپر کوئی کوٹنگ ہو یا نٹس پسند کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اوپر بنا کریں یہ کہ کبھی کبھی اگر اس کے اوپر کوئی ایسی آئسنگ ہو جو بہت اوورکریمی بھی نہ ہو لیکن مزیدار ہو تو اچھا لگتا ہے جی اب یہ رجنس ہو جاتی ہے اس کو تھوڑا پکائیں گے تو یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے گا گاڑا ہونے کے بعد ہم اس کی آگ بند کر دیں گے اور اس میں کریم مکس کریں گے ٹھیک ہے بلکل گاڑا ہونا شروع ہو رہا ہے اس کی خوشبو بھی اچھی آتی ہے شکر کی نا آپ کو آ رہی ہوگی ٹاپنگ تو ڈیفرنٹ طرح کی بنتی ہے کوکو سے بھی بند سکتی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ چاہیں اس کے لیے یہ والی ہے کہ براؤن شگر سے بنائیں اور کریم لگا لیں بیچ میں نا ہاں ڈیفرنٹ ویرائیٹی بھی ہو جاتی ہے بلکل لیکن کیک جب ہی جب میں دیکھ رہی تھی وہ بناناس ڈالنے سے اتنا اس کے اندر فلیور اچھے آ رہے تھے فیلنگ ہو رہی تھی سمیل بہت اچھی آ رہی تھی تو میں یہ سوچی تھی کہ ٹاپنگ کے بغیر بھی کوئی لینا چاہے میرے گھر میں بنتا ہے تو بچے اس طرح ہی کھا لیتے ہیں ٹاپنگ کے بغیر ہی ایک چلی جب گرم نکلتا ہے تو ویٹ بھی نہیں ہوتا ٹاپنگ کا دیکھیں یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا ٹھیک ہے اچھا پھر ایسی ٹاپنگ کا فائدہ بھی یہ ہے کہ اگر انیس بیس کا فرق ہو گیا گاڑا ہونے میں کچھ تو کوئی آپ کو مسلا نہیں ہو سکتا اگر آپ کو لگے گا نا پتلا ہے تو تھوڑے دیر اور گاڑا کر لیں آپ اور گاڑا کر لیں اب یہ تھوڑے سے بادام ہے اب آپ کی مرضی ہے تھوڑے سے چاپ کر کے ڈال لیں اخروڑ بھی ڈالے جا سکتے ہیں اوپر ثابت بادام سے اچھے لگتے ہیں کہ یہ کٹے وے ڈالے ہوں ٹھیک روست کر کے بھی ڈالے جا سکتے ہیں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ باداموں کو شلکہ اتار کے روست کر لیں یہ میں نے آپ کو بتایا نا ڈیفرنٹ ہے آپ جو بھی کرنا چاہیں اپنی چوئس پر ہے جتنی چوئس آپ کی اپنی ہوتی ہے کسی بچوں کو یوں پسند آتا ہے بڑوں کو یوں آتا ہے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم اس کی تھنڈے بنے کا ویٹ کریں گے جی بس یہ تھنڈا ہو کے ویسے جرم سا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے آپ کے بادام ہوگی اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ زیادہ چاہتے ہیں تو تھوڑے سے اور ڈال لیتے ہیں یہ کیک کے اوپر جتنے پورے آجائے ہمارا سائز کیک کا جو اس کے لیے اتنے میرا خواب میں کافی ہوں گے ٹھیک ہے جی اب اس میں ڈالیں گے ہم کریں 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 کھلر کسا آ رہا ہے ہمم بہت خوبصورت ہو رہا ہے یہ تھنڈی ہو کے تھوڑی اور بھی گاری ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی کے اوپر اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیک کو لگ رکھ کے ساتھ اس کی درسنگ کے طور پر رکھ دیں جس نے ڈالنا ہے اوپر ڈال جیل کر کے اس کے ساتھ اس میں ہی ہوتا ہے کئی لوگ نہیں پسند کر رہے تو ان کو سادھا ہی پسند ہوتا ہے تو وہ اس طرح لے لیتے ہیں تو یہ ہماری کوٹنگ تیار ہے اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیک کی تیر میں بیٹھا ہے ونوفی کےک آٹا ڈیڑھ کپ شکر ایک کپ انڈے تین ادھر آئل آدھا کپ بٹر ملک کپ کا تیسرا حصہ وانیلا ایسنس ایک چھوٹا چمچ سوڈا ایک چھوٹا چمچ بیکنگ پورڈر ایک چھوٹا چمچ دارچینی ایک چھوٹا چمچ چھے کےلے میش کیوئے ٹائم میں رہا ہے پورا خوش بل بھی آ رہی ہے چلے چیک کر لیتے ہیں یہ ہے کہ انسان جس سے 30 منٹ کے بعد تھوڑا سا جھانگ کے دیکھ لے کہ کہاں تک معاملہ پہنچا اور پھر کتنا کام اور بھی چاہیے چیک کر لیتے ایک دفعہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا کرنا پڑھتا ہے کہ یہ تھنڈا ہو جہا تو پھر نکالیں لیکن اس وقت بے سبری اتنی ہوتی ہے گرم کھانے کا بھی شوق ہوتا ہے می بھی اگر ہم دو سلایسے ابھی نکال کے رکھیں اور اس کے اوپر گلیز ڈالیں ہم بلکل یوں کر لیتے ہم ہمارا پہنچا ہے ہمارا پہنچا ہے ہمارا پہنچا ہے ہمارا پہنچا ہے جی اب اس کے برگلیز ڈال دیں جی یہ دیکھ لیں آپ کا کیک تیار ہے اور یہ آپ اس کے ساتھ ہی اوپر ہوا اور یہ تھک بھی ہوگی یہ جسے اس وقت ہم کر رہے تھے جی اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا نا پڑھی تھوڑی دیر رکھنے کے بعد بھی نا یہ تھک ہوتی ہے تو آپ بے شک تھوڑی سی پتلی اتاریں اور اس کو نیچرل فلو کے ساتھ جانے دیں اس کے اوپر جی بلکل یہ آپ دیکھیں بادام غیرہ سب خود ہی اس کے ساتھ رچائیں گے آپ کے پوری آپ کی ٹوپنگ ہوگی نا سب کور ٹھیک ہے بلکہ آج کال جیسے کچھ لوگ بریڈ کھاتے ہیں تو وہ چاہیں تو اس ٹوپنگ کو گرنا بنائیں تو بریڈ کے طور پہ بھی اس کے کو کھایا جا سکتے ہیں باہر ملکوں میں یہ بنانا بریڈ ایز بیک ہوتی ہے اور لوگ استعمال کرتے ہیں بریڈ کے طور پر جی بلکل اس کو بریڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بہت پسند کی جاتی ہے اور بڑی ایکسپنسیو وہاں ملتی ہے یہ آپ دیکھ لیں گے گھر میں ہم نے بنائی ہے بہت سنپل ریسپی پی تھی کوئی ایک بیٹر کا استعمال نہیں تھا اور آپ کے سامنے میں نے بنایا صرف یہ کہ ٹائم تھوڑا لیتی ہے بیک ہونے میں فورٹی فائی منٹس میں بہت اچھا بیک ہو جاتی ہے بنوفی کے کی کوٹنگ شکر آدھا کپ کریم آدھا کپ پانی کپ کا چوتھا حصہ بادام حضب ضرورت بہت بہت شکریہ مسپاپ کا ناظرین ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور اس اختتام پر ایک خاص پیغام آپ کو دینا چاہوں گی اتنی سیریز ہم نے کی اس میں ہر پروگرام میں ہم نے کسی نہ کسی رنگ کو آپ کے سامنے بیش کیا کہیں پہ ایک ماں کا رنگ کہیں پہ صحت کا رنگ کہیں پہ کھانے کا رنگ اور کہیں پہ کوئی گھریلو مشکل کو حل کرنے کا رنگ میری دعا ہیں آپ سب کے ساتھ کہ آپ لوگ ان رنگوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درِ مکنون وجودِ ایزن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درِ مکنون وجودِ زند سے ہے تصویر کائنات میں رنگ مکنون اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں پیغام ٹی وی پیغام ٹی وی